تو دوستو فائنلی ہم لوگوں کو بوس ڈیسیو ہوتا ہے ون ٹو مرحبا دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل حافظ صفجیل مالی کمیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوگی ان کو میں نے دانہ ڈال دی اور اب ان کے جلدی جلدی پانی بھی رکھ دیتے ہیں کیونکہ دکلنگز جائنا وہ پانی بغیر جائے بلکل بھی دانہ نہیں کھا سکتی ابھی دیکھیں ابھی بھی پاس آگئی ہے سبر کرو یار آپ کے لئے لے گیا آتا ہوں اس کے کام دیکھو اب پانی نہیں ہے تو وہ پائپ کے اندر سے بھی پانی دھونڈ رہی ہے تو بھائی یہ دیکھیں جی اب سارا مٹی جو ہے اس کے اندر مکس کر دیں گی ان کو یہی بھول جاتا ہے کہ ہم نے دانے کھانے یا پھر پانی پینے اب باری آتی ہے ہمارے لکی پیجنز کی اور آپ دیکھنا جو بہت مزے کا سین ہونے والے جو ہی یہ لوگ دانہ کھانے لگیں گے تو ہمارے جیک اور ویزی جو ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں گے چلو 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 جاؤ 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 ابھی دیکھنا ابھی دیکھنا اب جیک اور ویزی تھوڑی دیر میں واپس باہر آ جائیں گے وہ دیکھیں جی اب یہ دانہ آیا نہیں ہے یہ بچارے اپنی جانا ماما پاپا کے پاس آگئے ہیں کہ پہلے ہمیں کھلا دو تو وہ لوگ بعد میں کھا لینا یہ دیکھیں جی ایک وہ بھی اندر سے آ رہے ہیں یہ دیکھیں ان کو صحیح ان لوگ تنگ کر دیتے ہیں جو ہی دانہ ڈالتے ہیں پہلے یہ لوگ خود کھاتے ہیں پھر ان کو کھلاتے ہیں لیکن یہ لوگ شور کرتے ہیں کہ بھئی نہیں پہلے آپ لوگ ہمیں کھلا دو خود کھاؤ یا نہ کھاؤ اور تو بات کی بات ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ لوگ سیل فیڈنگ بھی کر دیں گے جس حساب سے یہ لوگ بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آج ان کی تیل کل سے ڈبل ہو گی ہے اور ان کے دونوں کی کلر زیادہ تر اپنی ماہ پہ آئے ہیں یعنی ہمارے جو فیمل پیجن ہیں کیونکہ اس کے بلیک اوپر سپورٹس ہیں اور ہمارے جو جیک اور ویزی ہیں ان کے اوپر بھی بلیک سپورٹس ہیں میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم جلد ہی اپنے سیٹ اپ پہ اور زیادہ پیجنز لانے والے ہیں کیونکہ پیجنز ہمارے سیٹ اپ پہ سب سے زیادہ سوٹ کر رہے ہیں وہ اس لئے دیکھیں ان کو ہم نے کتنے عرصے سے رکھا ہے کہ ہمارے پاس اسیل برڈز ہیں وہ کافی عرصے سے مرگیاں تھی انہوں نے کوئی بریڈ نہیں کی دکس ہمارے پاس ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی اگلے نہیں کیا اور پیجنز ہم لوگ لے کے آئے تھے تقریبا ہارڈلی دو منت ہوئے ہوں گے اس سے پہلے بھی وہ ان کے کیج کے اندر چوئے وغیرہ تھے جس کی وجہ سے یہ بریڈ نہیں کر رہے تھے لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بریڈ بھی کی اور ان کے بچے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ ہم لوگ اپنے سیٹ اپ پے ایک اور لکی پیجنز کا پیر لے آتے ہیں پارے لکی پیجنز پہنچ چکے ہیں مجھے بھائی نے کال کیے تو میں جلدی سے لے کے آتا ہوں اور جلدی جلدی جانا ان کو اپن کرتے ہیں دوستو ہم لوگ کو بہت سیسیب ہو گیا میں نے خود ابھی تک نہیں دیکھے اور میں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں کیونکہ میں نے پکچرز بغیرہ تو دیکھیں لیکن ابھی تک میں نے ان کو اپن نہیں کیا تو چلیں ملکس کو اپن بھی کرتے ہیں اور دیکھیں کہ بھائی کیا سے یہاں سے نظر تو آرہے ہیں براؤن کلر کے بہت عجیب سی طریقے سے پیک وہ کھلے گا کیسے اس کو پھارنا ہی پڑے گا اچھا یہوں کھلے گا صحیح ہے وان ٹو ٹری ماشاء اللہ یا یہ تو بہت زیادہ پیارے ہیں دیکھیں دوستو یہ لاہوری شہرازی پیجنز بتانی ان کے پر کیسے ہیں یہ نا اڑ گئے نہیں نہیں پر کٹے ہوئے ہیں چلیں ان کو باہر چھوڑتے ہیں وان ٹو ٹری او بھائی صاحب یا ان کے پاؤں چیک کرو بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا بہت زیادہ پیارے ہیں بہت زیادہ پیارے ہیں براؤن کلر کے ہیں آگے سے ان کا فرانٹ جو ہے وہ بلکل ایسے وائٹ ہے خالی اور پانچے دیکھیں ماشاء اللہ ایسے لگتے ہیں انہوں نے پاؤں میں ہمارے لکھی پیجنز کے بھی ہیں لیکن یا ان کے بہت زیادہ پیارے ہیں ماشاء اللہ تو یا ان کو بھی دانہ پانی کرتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صبح کہیں پیک کی ہیں تو کافی جو نا بھوکے پیاسے ہیں ان کو جل جل دی دانہ پانی کرتے ہیں یا ان کو میں نے ٹوکرے میں بند کیا کیونکہ یا ان کے پر کھٹے ہونے کی باوجود بھی یا ہماری ان دیواروں تک اڑ رہے ہیں تو میں نے کہا یا یہ نہ ہو کہ یہ لوگ دیوار سے اس سیٹ پر چلے جائیں اور پھر جانا ہماری لئے کوئی نئی مشکل کھڑی کر دیں ان کو دھانہ ڈال ہے لیکن جو ہمارے بھوکڑ حسیل ہیں اتنا تنگ کیا یا ابھی تو تمہارے پوٹے دیکھو ادھر سے فل ہوئے کھڑے ہیں لیکن نہیں ان کو تنگ کرنا ہی کرنا ہے وہ کیا سوچیں گے نئے مہمان آئے ہیں وہ سارے مہینہ کرنے آگئے ہیں ان کا وہ دیکھے جی کیسے اس کو دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ کوئی نیا بندہ آگئے اور ڈکلنگز کے کام دیکھو بھئی میں تمہیں شریف سمجھتا تھا جاؤ یہاں سے تو خیر ان کو تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں کیونکہ نئی جگہ پر آئے ہیں کافی زیادہ پانی کی صورتحال دیکھیں جی ڈکلنگز نے موٹر چلائی ہوتی ہے یہاں سے اٹھاتی ہیں پانی اور جو ہے سارا وہ در تک نہر لگ جاتی ہے یہ پانی یہاں سے گرا نہیں ہے یہ سارا ان ڈکلنگز نے جو ہے نا یہاں سے اٹھاتی ہیں اس کے اندر سے چونچ سے اور پھر آگے پھینک دیتی ہیں اور بس اس کو گندہ کرتی رہتی ہیں ہمارے پہلے والے پرانے لکی پیجن سے ان کی ملاقات ہمارے نیو والے پیجن سے کروانے جو کہ شہرازی پیجن ہے ابھی تک ہم نے ان کا نیم بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تو آپ لوگوں نے مجھے ان کا نیم بتانا ہے یا تو ہم ان کا شہرازی پیجن سے ہی بلا لیں کیونکہ ہم ان کو بھی تو لکی پیجن سے بلاتے ہیں میں نے ایک دو دفعہ سوچا کہ ہم ان کا نام رکھیں لیکن یار ان کا اور کوئی نام میرے ذہن میں بھی نہیں آتا اور دل بھی نہیں کرتا خیر آپ لوگوں کو اگر کوئی اچھا نام ذہن میں آ رہا ہے تو آپ ہمارے نیو والے پیجن کے لیے بتا سکتے ہیں اور ہمارے پرانے والے پیجن کے لیے بھی بتا سکتے ہیں پکڑ گئی نکالتے ہیں یہ بس نکل گیا وہ بھی آ جائے گی آ جاؤ آ بھی جاؤ بچوں کو یہ آ گئی یہ دیکھیں گائی ماشاءاللہ یار ان کی خوبصورتی تو پھر آلہ گئی ہے چلے اب ان کو لے کے چلتے ہیں اس سائیڈ میں ہمارے نیو والے پیجن دکھانے یار ادھر نہیں جانا چلو تو صحیح جاؤ نا یہ لوگ خود ہی گھوم رہے ہیں بھئی میں جو ان کو دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھ ہی نہیں رہے چلو 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 ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کون سی مخلوق آگئی ہے اس کو دیکھیں یہ اپنے صبر کرتے ہیں تھوڑی در دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں شاید آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں تو یار فائنلی اب ہمارے سیٹ اپ پہ تین پیجنز کے پیر ہو گئے ہیں آپ سوچیں گے تین کس طرح ہو گئے ہیں تین اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہمارے جیک اور ویزی بھی تو یار کچھ دنوں میں بڑے ہو جائیں گے کیونکہ ابھی ایک منت میں آگر وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں نیکس منت انشاءاللہ وہ انہی کی طرح ہی ہو جائیں گے تو خیر یہ لوگ تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ہمارے اسیل برڈز یہ ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ ان کے اچھی طریقے سے دوستی آ تو کریں گے یا پھر ان کو کچھ نقصان پچائیں گے کیونکہ صبح سے جب یہ آئے ہیں تب سے یہ ان کے پاس ہی گھوم رہے ہیں اور یہ بچارے ان کے در سے نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں اور ان کو دیکھیں یہ ان کا تو اپنا گھر ہے یہ تو بھائی فل بدماشی میں گھوم رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی اسیل برڈز ہیں سب سے زیادہ یہ تیز ہے ایک تو اس کے ساتھ کو مستی کرو تو یہ آگے سے ایسے پرک کھول لیتی ہے لڑائی کرتی ہے اور دوسرا اگر میں کوئی چیز لے کے آؤں اور چھپا دوں اس کو پتا چل جاتا ہے ابھی میں نیچے سے کچھ ویسٹ لے کے آئے تھا اس کو پتا چل گیا باقی سارے کسی کو نہیں پتا چلا تو خیر ان سب کو ڈالتے ہیں چلو بھائی آجو اب وہ بچاری لینڈ کرے گی لیکن اس نے پہلے سے اپنا علاق کیا ہے اس نے اپنا سارا سسٹم علاق کیا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ بعد میں ایسے ہونا ہے تو خیر ان کو کھانے دیتے ہیں اور لکی پیجنز بھی دیکھ رہے ہیں یہ لوگ گندہ پانی پی رہے ہیں پیجنز کے کیج میں پانی پڑا ہے پھر بھی وہ لوگ یہاں سے پانی پی رہے ہیں تو چلو اس کو تھوڑا ساف کر دیتا ہوں تو یار ان کے لئے پانی لے کے جاتے ہیں لیکن ان کے لئے پانی نیچے نہیں رکھتے کیونکہ پھر نیچے رکھ دیا تو سارے برڈ جانا ان کے پانی کے اندر آ جائیں گے ایک پیجنگ اوپر لے کے آتے ہیں تو یہ دوسرا بھی اوپر آ جائے گا اس کو میں پانی دکھاتا ہوں اور یہ لوگ پھر جانا اس میں پی لیں گے پانی آجو 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 یہاں سے تو یار بہت ہی پیارا بھی ہوتا ہے وہ دیکھیں بس ڈر اس چیز کا کہ یہ لوگ اڑ نہ جائیں یہاں سے آجو 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 دانہ تو کھا نہیں رہے شاید پانی پی لیں ہاں پانی پی رہے پی رہے پانی پی رہے ماشاءاللہ چلو یار اچھے طریقے سے پانی پی لیں اصل میں یار نئی جگہ پہ ہے نا اور اوپر سے ہمارے جو یہ برڈز ہیں یہ دیکھیں پھر سے پہنچ گئے ابھی ان کو پھر تنگ کریں گے پت نہیں کیا یار ان کو یا تو بند کرنا پڑے گا تھا یہ لوگ جو ہےنا چل کریں گے اور ان کے کام دیکھیں ماشاءاللہ جی اڑ کی اوپر بیٹھ جاتے ہیں جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں بس دور نہ چلے جانا یہ نہ ہو کہ ہمارے جو ہےنا جو ہم نے ان کو فریڈم دیا ہوئے اس سے یہ جو ہے ہمارا ہی نقصان کرتے ہیں ہمیں چھوڑ گئی چلے جائیں تو چلیں ہمارے تقریبا بڑے تو چلے گئے کیونکہ اگر آپ میرے شوٹس دیکھتے ہیں میں نے شوٹس میں بتایا تھا کہ ہمارا جو گبر سنگ ہے وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے بہت زیادہ دکھ ہے گبر سنگ کا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گبر سنگ ایک آئی سے پہلے اس کا مطلب ایک آنک اس کی نہیں تھی جس کی وجہ سے مرگیوں کے ساتھ اتنا اٹیچ بھی نہیں ہوتا تھا اور یک دم اس کو یعنی اگر اس کے خراب آنکھ ہیں اس سے کچھ نظر نہیں آتا در دوسری آنکھ کی طرف اگر کوئی بھی چیز ہے وہ ڈر کے یک دم یعنی اچانک چھلانگیں بھارنے لگ جاتا تھا پاغل ہو جاتا تھا اگر ہم اس کو جب نکالنے لگتے تھے کہ اس سے تب بھی اسی طرح کرتا تھا تو یار ایک وہ اور اس کے ساتھ ایک براؤن والی فیمل تھی یہ دونوں کا پیر میں اکٹھا لے گیا تھا تو مجبورا یہ مجھے دونوں دینے پڑے کیونکہ وہ ہمارے برڈز کو چھوٹے چوزوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے ہماری ریڈ والی فیمل ہے یہ بلکل بھی کسی چوزے کو اس طرح مارتی نہیں ہے اس نے تو ہمارے یعنی جو ہمارے یہ اصیل چک سے ان میں سے ایک چک کو کافی زیادہ زخمی کیا تھا تو اس لئے جانا ہم نے وہ دونوں برڈز جو ہیں وہ سیٹ اپ سے دے دی ہیں مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس کو ہم نے بہت مطلب جب وہ اس کے بالکل بال نہیں تھے بہت زیادہ اس کا عجیب سی سسٹم تھا تب ہم نے اس کو اتنا اچھا تیار کیا ماشاءاللہ اب تو اس کے سارے بال بھی آگئے تھے لیکن مجبورا ہمیں وہ دینا پڑ گیا خیر انشاءاللہ ہمارے پاس جانا ہمارے یہ والے جو چک سے انسیل یہ بھی ماشاءاللہ بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ بھی ہے یہ دو بھی جانا بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزید بڑھ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے اپنے گھر کی جانا مرغے بن جائیں گے انشاءاللہ نیچے آتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا حساب ہے خیر ان کو انجوائے کرنے دیتے ہیں اور یار آپ لوگوں کو جیک اور ویزی سے قریب سے ملواتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ میں نے خود ان کو کافی دنوں سے جانا ان کے ساتھ شرار دیں گی آ جاؤ یہ والا ہمارا جائے یہ جیک ہے اور یہ والی جائے یہ ویزی ہے کیونکہ جائے جانا یہ تھوڑا سا مطلب جس کے اوپر دو شیڈ ہیں میں نے اس کا نام جائے رکھا ہے اور جس کے اوپر ایک شیڈ ہے اس کا نام میں نے ویزی رکھ دیئے اور ان کی دیکھیں یہ وہ بھی بن رہی ہے جس طرح کی یہ فیمیل کی ہے یہ اوپر سے ان کا تاج بھی بن رہے ہیں ماشاءاللہ چلو یار آپ کو تنگ نہیں کرتے جو بیٹھ چلو چلو چی آج کا ہمارا بھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ہمارے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو آپ سب سے یہی ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے لئے کمنگ ڈیئز میں بہت اچھے اچھے سپرائزز رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نئے برڈز اپنے سیٹ اپ پہ لے کے آئیں گے تو ملتے ہیں ہمارے نیکس ویلوگ میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ